یہ ایک مطلب جس چیز کے اوپر پاکستانی ہوا بنتا ہے کہ ہم چوڑے ہو سکتے ہیں وہ پاکستانی ہے لیکن یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اسلام علیکم پاک ویلرز یہاں جانش خان تافو آج میں موجود ہوں ایک بہت ہی زبردست گاڑی کے ساتھ اور میرے ساتھ بھی جو موجود ہیں وہ بہت زبردست انسان ہیں روستر ہیں روٹا کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ سنائے اچھا انڈس کرولا آپ کے پاس ہے بہت زبردست گاڑی ہے مجھے بڑی پسند آئی اور اس کا موڈل روہ موڈل روہ یہ 98 کا موڈل ہے 1.6 cc انجین اس میں جی ایلائی کلاتی ہے شاید جی ایلائی گاڑی ہے مجھے یہ بتائیں کیا بیک آف دو مائنڈ کیا تھا پروٹا تمہارے کے ارمینے وہ انڈس کرولا ہی لینی ہے میں نے نہیں لی ہے میرے دادا پو نے لی تھی کسی زمانے میں میرے پاس تھی یہ گھر پہ تھی کیا بات ہے پھر میرے پاس ایک سیوک تھی 2005 پھر میں نے وہ سیل کی پھر میں نے یہ تھوڑی سی اس کو بنانے کی کوشش کی کہ میں اس کو تھوڑا سبنا کوئی بجٹ تھا دماغ میں جب گاڑی کے لیے نکلے یا یہ کھڑی ویتی تو بولا اسی کو جو ہے میں ریڈی کروں ہوں یا میں نے بہت آرام آرام سے اس کو بنایا مطلب پہلے ایک کام کروایا پھر دوسرا کام کرایا ایتنا بھی بڑے بڑے کام نہیں تھے اس میں لیکن وہ ہوتا ہے بمپر پینٹ کرا لی ہے تھوڑی اندر سے ساف آف کروا لی جو مسئلیں تھوڑے موڑے اور ہم لوگ ہیں ساونڈ سسٹم والے لوگ ہیں تھوڑے سے گانے والے سنتے ہیں اس میں اوریجنل ان کا جو ڈیک تھا وہ لگاوا تھا میں نے وہ چینج کرا کہ یہ ہی لگایا بسیکلی میں اپنی آرڈیونس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اندرس کرولا جو ہی 93 میں لانچ ہوئی تھی اور 2001 تک اندرس کرولا 2001 میں اس کا ڈیزل ڈیزل 2.8 میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے اندر ڈیزل انجن سائپ کر دوں لیکن وہ گاڑی شور بہت کرتی ہے مجھا ایسا لگتا ہے میرے ایک دوس کے پاس گاڑی شور بہت کرتی ہے اس لئے میں اس کو اسی پر رہنے دی ای دنک پیٹرول بہتر ہے اچھا اس کی ایوریج کا کیا ہے ایوریج کیسی آپ کے ساتھ شہر میں کیا ایوریج دیتی ہے یا بارہ تیرہ دیتی ہے آرام سے شہر میں شہر میں اور لانگ پی میں اس کو ایسے اتنا دور کبھی لے کے گیا نہیں میں اس سے بہریہ ٹان تک لے گیا ہوں لانگ پی آپ کو دے دے گی پندرہ دے دے گی چودہ پندرہ دے دے گی سالہ دے دے گی لیکن میں کبھی اتنا جانا ہوا نہیں لیکن سٹی میں مجھے بارہ تیرہ آرام سے دیتی ہے ایسی پہ بھگاتا بھی ہوں ہلکی پہ آرٹس کی ایویلیبلیٹی کا کیا ہے پروٹا اس کا کبھی ہوا ہے آرام سے ملتے ہیں مل جاتے ہیں آرام سے ملتے ہیں کچھ سامان ہے جس طرح اس کے سٹیلنگ میں میں نے چینج کیا تھا تو میں نے پنٹی سے مانگایا تھا میں نے اس کو آفٹر مارکٹ کام کروایا میرے سائیڈ میرر خراب ہوئے تھے سڑ گیا وہ سڑ گیا بلکل ہی ختم تھا وہ پرانا جو گاڑی کھڑی بھی تھی چلتی نہیں تھی اب میں سائیڈ میرر لینے گیا اس کے شیر شاہ پہ وہاں میں لینے گیا تو مجھے اس کے سائیڈ میرر مل رہے تھے کوئی مطلب ایک دو ہزار پہ میں نے زیادہ ملایا تو مجھے اس کے کنٹرول والے سائیڈ میرر ہوتے بٹن والا ہاں وہ مجھے مل گیا تو میں نے آفٹر بارٹ کے دیکھ وہ لگایا ہے میں لائٹس لگی ہوئی ہیں اگلی بیک لائٹس لگی ہوئی ہیں جو بیک لائٹ کے پیچھے ہوتی ہے ایک پٹی ملکل ہوتی لال کلرگی جس کے اوپر کرولا لکھا ہوتا ریفریکٹر جو ہوتا ہے وہ میں نے چینز کیا تھا کیونکہ جو اس میں پرانی لگی ہوئی تھی بہت پھیکی پھیکی سے آ رہی تھی باقی میں نے پچھلی لائٹیں چینز نہیں کی اوئی ایم ہی پریفر کرتے ہو چیزیں ڈالنا مطلب ایسا تو نہیں آفٹر مارکرٹ ڈال دوں یا اگر ایسی کی گرل نہیں مل رہی تو کسی اور گاڑی کی ڈال دیں نہیں 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 اور چیزیں ڈال دیں پروٹا مجھے اس گاڑی کی نا کوئی تین خاصیت باتا ہو جو تم بولو کہ دانج بھائی یہ تین چیزیں ہیں جس کے میں انڈس کرولا کا فان ہوں روڈ گریب اس کی دانج بھائی بہت اچھی ہے دوسرا میرے پاس ایک دوسری ہے کرولا ہے دو ہزار یارہ ہے اس کو میں چلاتا ہوں اور اس کو چلاتا ہوں تو میں اسی کے ساتھ اس کو کمپیر کروں گا اس کی روڈ گریب اتنی اچھی نہیں ہے جتنی انڈس کی روڈ گریب اچھی ہے دوسرا آپ بھگاتے ہو گاڑی میں بھگاتا ہوں ہلکی پھلکی سی بھگاتا ہوں تو آپ ہلکا سا اگر کٹ لیتے ہو تو وہ کرولا جاتی ہے واپس نہیں آتی جھولتی ہے یہ جاتی ہے اور واپس بھی آتی ہے مطلب ایک چال پر ہوتا ہے نا کہ اور دوسری چیز دوسری چیز دوسری چیز کا ایوریز بہت اچھا ہے اور روڈ پریڈنس بہت اچھی ہے اس کی مطلب روڈ پر چلتی ہے نا کیونکہ اس اسی گاڑی ہے اتنی مہنگی گاڑی نہیں ہے کوئی کروڑوں کی گاڑی توڑی ہے آج کی مارکٹ میں بھی اس گاڑی کی ویلیو کیا ہو گیا یہ آپ کو مل جائے گی دس گیارہ دس گیارہ کے بجٹ میں اتنی روڈ پریڈنس والی گاڑی ڈرنک کے ساتھ آپ کو ملتی ہے کوئی کوئی گاڑی نہیں ملے گی آپ کو اور اس کی ڈرائیو بھی بڑی کمفرٹیبل ہے میں تو خید خود فیل کر رہا ہوں بھی بیٹھا ہوں اور مجھے پرسنلی بھی بڑی پسند انڈس کرولا آپ کو ایک چیز پتا ہے یہ گاڑی مشہور کس طرح سے یہ شہنشاہ کے نام سے مشہور ہے بہت اس کو اگر آپ کوئی پنجاب میں پھر آپ اسلام آباد یا پھر پنڈی پھر لاہر باری سائیڈ پہ جائیں گے اور بولیں کہ انڈس کرولا چاہیے آپ بولوں گا شہنشاہ چاہیے تو وہ آپ کو دیں گے یہ مشہور ہے تو کبھی پلان کیا ہے کہ بے چو ہوں یا کیونکہ پاک بھی اچھی ایک سروس ہے سیلٹ فور می بھی ایک اور اس میں ہی ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی کالس ہی آئیں گی کوئی تو میں تنگ نہیں کرے گا بار بار تمہیں ہوتا ہے تم شوٹس پہ ہوتے ہو تو وہ خود ہی آتے ہیں گاڑی کی انسپیکشن کرتے ہیں اور گاڑی جو ہے تمہیں ریٹنگ لیس دیں گے کہ تمہاری گاڑی یہاں سٹین کرتی ہے اور خود بیچیں کہ تمہیں مسا دیں گے پاک ویلز ہی مجھے ایک چیز اچھی لگی تھی ہم لوگ نے ایک 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 بائی کی تھی ان کا جو وہ لگتا ہے پاک ویلز کا میلا ایکسپو میں تو میرا دوست آئیوا تھا لاہور سے اس نے بولایا مجھے ایک ویلز چاہیے وہ مجھے بڑا اچھا لگا ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی ڈینٹر پینٹر کے پاس چلے گا کسی میکینک شاید لیا ہو جانا ہی میکینک کو لے کر رہا ہے بجا 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 کے دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو پوری انہوں نے لیس دے دی کہ اس کی گاڑی میں یہ مسئلہ ہے اس گاڑی میں انکل بول رہے تھے وہ جو انکل تھے کہ بیٹری کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے انسپیکشن نہیں کرائی ہوئی تھی پہجا ہوں نے انسپیکشن کرائی جو اس کی بیٹری کا مسئلہ تھا ایک ہوا کی کہہر وہ پھر ہم نے گاڑیوں نے بہت اچھے پیسوں میں ملی تھی میں بتا دیتا ہوں وہ گاڑی تھی تیرہ سولہ چاہیے ایک ہوا جی ویڈینٹ تھی شاید وہ اور ہمیں وہ انہتیس پچاس کی ملی تھی انہتیس پچاس کی بہت اچھے پیسوں میں ملی تھی انکل نے بولا تھا مجھے بیچ کے دو گاڑیاں لے لیں تو میں انکل سے سوال کر رہا تھا کون سی دو گاڑیاں لوگے بہت اچھے پیس آسکتی دون ہی تین لے لی تھی میں تمہاری گاڑی کا انٹیریئر دیکھ رہا ہوں it's very clean بہت صاف رکھی ہے تمہیں اور مجھے پتا ہے کبھی قریب ہی میند کی ہے بہت زیادہ قریب ہی میند ہی تمہیں بڑی سپائی شوائی خود کی ہے گاڑی کی پارک ویلز کے ڈیٹیلنگ کے پروڈکس آتے ہیں میں پرسنلی بھی use کرتا تو کبھی یہ ٹرائے مانگوائیں میں نے ڈیچ بورڈ کی پولیش مانگوائی تھی اے پی سی آتے ہیں وہ مانگایا تھا کیونکہ میں پہلے ساپ کرتے رہا تھا تو پھر تین ہی تین ہوتا ہوتا اور پھر بتاؤ اس کے بات کیا ہوتا ہوتا ساپ کر دی اس کے بات کیا ہوتا اس کے بات کیا ہوتا ہوتا دو دن بعد اگر میں کپڑا نہیں لگایا تو مٹی کی نا ایک ٹے جم جاتی تھی وہ لیئر پکڑنے تھا مجھے بتاؤ اس کے گاڑی کے کام اگر آتے ہیں کوئی دیکھو گاڑی تو پرانی ہے مجھے جو لگتا ہے کیا سینہ پرانی گاڑی کا یہ سینہ ہے کام آیا گاڑی کا دو دن کے اندر کلا لے کیونکہ ایک کام اگر تم نہیں کراؤ گے چھے کام نکال دے گی نہیں گاڑی ہی نکال دے گا تو میں فوراں ایک ہی ماں کہنے کہ میرے گر کے باہر ہے یا تو میں اس کو بلا لیتا ہوں کال کرتا ہوں بھئی کر کے اندر آؤں چلو گاڑی صاحب یا تو میں اس کے بعد گاڑی بھال لے جاتا ہوں اور اس کو بھڑی کر دیتا ہوں دو گھنٹے پر چکل لگاتا ہوں اس کا مسئلہ آتا ہے پرانی گاڑیوں کا ریڈیٹر کا آتا ہے یہ شیشے کے بٹنز اس کا آتا ہے یہ ہلکے بھرکے ایشیوز آتا ہے یہ مائنر ایشیوز ہیں یہ ہی آتا ہے پارک میلز کی بھی اپنی یہاں پہ پارٹنر ورشاپس ہیں ہاں تین ورشاپس ہیں ایک ہائیوے پہ ہے اور ڈیفرنٹ ایڈیاز میں دو دوبوں ان کو بھی وزٹ کرنا اور تمہیں پتا ہے پارک میلز کا ایک کلیٹ فرم ہے کہ شکایت آپ کو نہیں آتی ہر چیز میں بڑا کام ہے اس کو ضرور دیکھنا کبھی گاڑی بیچنی ہو تو بھی تمہیں پتا ہے پارک میلز کا فورم ہے جہاں پہ آپ کی چیز کے پیسے پارک میلز کی مجھے ایک چیز اچھی رکھتی ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس ایک ہی برینٹ اگر دیکھا جائے صحیح ہے اگر یہ چیز ہے تو واقعے میں ایک ہی ہے ایک ہی برینٹ گاڑیوں کے حوالے سے بھی بولنے ایک مطلب ایک چیز کے اوپر پاکستانیوں کا بنتا ہے کہ ہم چوڑے ہو سکتے ہیں پارک میلز بہت بڑا پلیٹ فارم ہے پاک میلز اگر آپ کو یہ ریو بہت بسند آیا ہوگا یہ تھی پروٹا کی رولا اور مجھے بڑی بڑی کمپیٹیبل واقعی میں یہ گاڑی کمپیٹیبل ہے اور اس پرائز بجٹ میں جو آپ کو اس سے اچھی گاڑی نہیں مل سکتے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنے بڑوں کی عزت کریں ان کا خیال لکھیں پاکستان زندہ ہوں پاکستان زندہ ہوں پاکستان زندہ ہوں